ہم نے ماننی ایل جی صاحب سے بھی گوہار لگائی ہے اور ہم نے ریکویسٹ بھی ڈالی لگتا ہے کہ ان کا ایک بہت سارا بیزی شیڈیول ہے تو ان سے ہماری ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو پائی اس کے بعد ہم نے فائننشل کمیشل صاحب سے بھی کہا انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے اس کو جو اس میں ہو سکتا ہوگا وہ ہم اس کو آپ اپنے ایبجیکشن جو ہیں وہ دے دی دی تیسرا ایک جو مین بات ہے ہم نے ہم نے اپنا ڈاکٹر جتندر سنگھ جو ایم او ایس ہیں جو پی ایم او میں ہیں ان سے ہم نے جا کے ریکویسٹ وہاں پہ ڈیلی میں جا کے کی تو انہوں نے بڑی ایشورنس دی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تین سو ستر ہے یا پینتی اے جو ہے یہ اس لیے نہیں توڑا گیا کہ جمہوں کا کوئی بھی انسان اس میں خراب ہو یہ ٹریڈ کی بات ہے انہوں نے اس ٹریڈ کو ٹریڈ کی طرح دیکھا انہوں نے کہا کہ جو لوگ کام کرتے ہیں کچھ لوگ انیمپلائیڈ اس میں لگے ہوئے تھے کچھ لوگ جو ہیں آج ویڈو ہیں ہمارے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں کچھ لوگ بیمار ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے ایک ٹریڈ جو ہے یہ چل رہا ہے اور یہ ہمارے جمہوں کے لوگوں کا ٹریڈ ہے اور یہ ہی نہیں بھلی کہ اور بھی جو ٹریڈ ہے وہ جمہوں کے لوگ کر رہے ہیں تو اس میں ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جانا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میں پوری پوری آپ کے ساتھ پورا تعاون دیتا ہوں اور میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو ریکنسیڈر کیا جائے اس کے بعد ہم ماننی ہیں ہمارے ایم پی ہیں جمہوں پنچ کانسٹنسی سے ان سے بھی ملے جگل کشول شرمہ جی سے انہوں نے بھی بڑے اچھے ڈنگ سے ہماری یہ بات سنی اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے جمہوں کے لوگوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے کہ پالسی میں کوئی چیزیں آتی ہیں لیکن ایسا سسٹم جو ہے وہ ناپسند ہے تو ریسینٹلی ہم یہاں کے جو ایکس ڈیپٹی سی ایم ہے اپنا کوندر گوبتہ جی ان سے بھی ہم ملے انہوں نے بھی کہا کہ یہ جمہوں کا مسئلہ ہے اور جمہوں کے لوگوں کو تنگ نہیں کیا جانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا تو لہذا یہ ہی بات ہم کہنے کے لیے آج آپ کو یہاں میں اکٹھے پورے یہ جو پالسی گورنمنٹ نے دی ہے پورے ہندوستان میں لائسنسنگ سسٹم ہے صرف یہ ایک مدے پردیش ہے جو آکشن سسٹم پہ جاتا ہے بیڈنگ سسٹم پہ جاتا ہے جمہوں کشمیر کی جو پالسی لائسنسنگ پالسی تھی پورے ہندوستان کی جو سٹیٹس تھی انہوں نے اس کو اڈاوٹ کیا کیونکہ یہ پڑی ٹرانسپیرنس تھی اور اس میں ایمپلائیمنٹ جنریشن کے زیادہ چانسز تھے یہ جو ڈرافٹ پالسی دیا گورنمنٹ نے یہ پالسی لے کہ ہم سبھی پرٹیکل پارٹیز کے جو نیتا ہے ان کے پاس بھی گئے جتنی بھی ٹریڈ آرگنیزیشن ہیں جمہوں کشمیر کے اندر ہم ان کے پاس بھی گئے اور یہ پاس ان کے سامنے رکھی سب نے یہی بھی ایک بات کہی ہے یہ جو پالسی ہے یہ جمہوں کے ٹریڈ کے لیے اچھی پالسی نہیں ہے اس پالسی کی وجہ سے یہ پورا کا پورا ٹریڈ جو ہے یہ بلکل ختم ہو جائے گا اس میں صرف جو ریٹیل لائسنسی ہیں صرف وہ ہی نہیں بلکہ ہول سیلر ہمارے ڈسکلری کے یہ سب ہی اسے افیکٹ کریں گے سارا بیزنس یہ پورا ٹریڈ ہے ہے کہ پورے کا پورا ٹریڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس لیے ہم نے اس پالسی کو پورا سرے سے خرج کر دیا ہے ہم یہ پالسی منظور نہیں ہے ہم گورنمنٹ کے آگے یہ بار بار گوہار لگا رہے ہیں کہ ایسا کوئی سٹیپ مت لیجئے جس سے کسی کا روزگار چھن جائے اور جو کم سے کم تیس ہزار ڈریکٹ انڈریکٹ لوگ جو جو جڑے ہوئے ہیں سٹیٹ کے ساتھ وہ کہیں بے روزگار نہ ہو جائے یہ ہماری گوہار ہے سرکار کے آگے کہ اس پالسی کے اوپر دوبارہ سوچ وچار کیا جائے